بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر اس احبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا عرب کے کونے کونے سے لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے اس لیے یہ بازار ایک عظیم قومی میلے کا بازار بن گیا تھا اس بازار کا نام اوقات تھا ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبقہ صدیق اور حضرت بلال کو ساتھ لے کر میلے میں پہنچ گئے یہ وہ وقت تھا جب اعلان نبوت کو تین سال ہو چکے تھے چوتھا سال شروع ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اعلانی تبلیغ کا حکم دیا تھا ادھر آپ نے اعلانی تبلیغ شروع کی ادھر مکہ کے مشرقین نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں اس میلے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلے کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی مشرقین کی کافی تعداد آپ کے گرد جمع ہو گئی وہ لوگ آپ کا مزاک اڑانے لگے جب خوب مزاک اڑا چکے تو آپ کے پاس سے ہٹ گئے اس وقت میلے میں ایک نیک شخص موجود تھا اس نے مشرقین کی زیادتیوں کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو دیکھا تھا آپ کے بیغام کو بھی سنا تھا اس دوران وہ خاموش رہا جب مشرقین چلے گئے تو یہ آگے بڑا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس نے پوچھا کہ نبی کسے کہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو اس نے کہا تو واقعی آپ کو اللہ تعالی نے بھیجا ہے جواب نے آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے اب اس نے سوال کیا کہ آپ کی دعوت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے کسی کو اس کا شہریک نہ ٹھہرائے جائے بتوں کی پرستش نہ کی جائے قرابت داروں سے محبت کی جائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اب اس نے پوچھا کہ کوئی شخص آپ پر ایمان بھی لائے ہے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی در فشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ دونوں بھی ایک آزاد اور ایک غلام مجھ پر ایمان لا چکے ہیں اب اس نے پوچھا اسلام کیا ہے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صبر اور رضا کا نام ایمان ہے اس نے پوچھا کہ اسلام کا عالی درجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ دوسروں کو نہ زبان سے برا کہا جائے نہ بدنی تکلیف پہنچائی جائے وہ بولا ایمان کا عالی درجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اردار کے حسن سے ایمان میں بلندی پیدا ہوتی ہے اس پر اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں بدو کی پرستش سے انکار کرتا ہوں مقرابت داروں سے حسن سلوک میری زندگی کا طریقہ ہوگا آپ نے اس سے فرمایا کہ اے بھائی آج کل ہم لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں ان کو برداشت کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے فیلحال تم اپنے وطن لوٹ جاؤ جب سنو کہ مجھے غلبہ حاصل ہو چکا تو اس وقت میرے یہاں پر جہاں پر میرا قیام ہوگا وہاں آ جانا وہ شخص آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنے وطن لوٹ گیا لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں گیا تھا وہ تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر گیا تھا بنو سلیم کے یہ خوشنصیب نوجوان حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ تھے ان کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شہریک نہیں جھہراتے تھے بد پرستی سے انکار کرتے تھے دین ابراہیم کے مطابق زندگی گزارتے تھے ایسے لوگوں کو حنافہ کہا جاتا ہے حضرت عامر ابن عبسہ کی والدہ کا نام رملہ بن وقیہ بنت وقیہ تھا یہ خاتون حضرت ابو ذرغیفاری رضی اللہ عنہ کی بھی والدہ ہے لیکن دونوں ماں جائے بھائی تھے یعنی ماں شریک بھائی تھے علی صحابہ میں لکھا ہے کہ عمر ابن عبسہ ہوش سمالتے ہی بدوں سے بیزار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ بد کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ بدوں کی کو سریح گمراہ خیال کرتے تھے ایک بار ان کی ملاقات اہل کتاب سے ہوئی تو اس نے انہیں بتایا کہ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ سرزمین مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے منع کریں گے اندیکھے معبودوں کی عبادت کی دعوت دے گئے ان کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہوگی یہ باتیں سنتے ہی حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ انتظار کرنے لگے کہ کب اس نبی کے ظہور کی خبر ملتی ہے جو بھی شخص مکہ سے آتا یہ اس سے وہاں کے تازہ حالات معلوم کرتے آخر ایک دن مکہ سے آنے والے ایک شخص نے بتایا کہ محمد نامی ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ بتوں کی عبادت کو منع کرتا ہے ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے یہ اطلاع ملتے ہی یہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچے اور عقاس کے میلے میں آپ سے ملاقات ہوئی جب ان کا اتمنان ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جن کا اسے انتظار تھا تو ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملاقات کے موقع پر ان سے یہ فرمایا تھا کہ نہ حق قتل سے بچا جائے اور راستوں کو پرامن رکھا جائے یعنی لوٹ مار نہ کی جائے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد کئی سال تک اپنے وطن میں رہے اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے بدر احد احضاب اور خیبر کے مارکے ہو چکے تب کہیں جا کر مدینہ کی کچھ لوگ حضرت عمر بن عبسہ کی سہرائی بستی سے گزرے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کہ مکہ سے جو صاحب تمہارے ہاں آئے ہیں ان کا کیا حال ہے انہوں نے سارے حالات انہیں سنا دئیے تو حضرت عمر بن عبسہ آپ سے ملاقات کیلئے بے چین ہوگے اٹنی با سوار ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے پہچانا آپ نے فرمایا ہاں تم وہی ہو جو مکہ میں آکے مجھ سے ملے تھے میری رسالت کی تصدیق کی تھی حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے فوراں کہا بے شک اے اللہ کے رسول میں وہی ہوں پھر انہوں نے درخواست کی کہ انہیں دین کی تعلیم دی جائے اس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر مستقل طور پر مدینہ میں ہی رہنے لگے اس کے کچھ عرصہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ ان دس ازار صحابہ میں شریک تھے جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنہیں قدیم کتابوں میں قدسی نفوس کہہ کا پکارا گیا فتح مکہ کے بعد اب غزہ ویطائف میں شریک ہوئے آٹھ ہجری کو مکہ فتح ہوا اس کے بعد حضرت عمر بن عبسہ غزوات میں شرکت کرتے رہے پھر گیارہ ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے حضرت عمر بن عبسہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے دوسروں کو ہدایت دیتے تھے صدات مستقیم پہ چلو آپ احادیث کے بھی راوی ہیں آپ سے بھی بہت سی احادیث روایت کی گئی ان کا انتقال حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ بعد میں پاکستان یعنی ہندوستان میں آگے تھے اور سکھر کے قریب ان کی قبر مبارک ہے وہی پر یہ مدفون ہے السلام علیکم ورحمت اللہ